ہلو دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل اسٹر ڈیوی دھسین میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فیمورل شیٹ کے بارے میں ہمارے فیکلٹی کے دوسرے ممبر ڈاکٹر غلام مرتجہ آپ کو بتائیں گے فیمورل شیٹ کی اناٹمی کے بارے میں فیمورل شیٹ کیا ہے کہاں پر ہوتی ہے اس کا مین کام کیا ہوتا ہے اور اس کے فنسن کے بارے میں یہ ویڈیو سیمپل کے لیے اپلوڈ کی گئی ہے اس چینل پر سو اگر آپ اچھے سے اناٹمی پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ہر کونسپٹ اچھے سے کلیر ہو پائے اور آپ اچھے سے سمجھ پائیں تو ہمارے فیکلٹی کے دوسرے ممبر ڈاکٹر غلام مرتجہ صاحب آپ کو اناٹمی پڑھائیں گے ان کا خود کا اپنا اناٹمی کا پرسنل چینل ہے میں نے ڈسکرپسن میں اس چینل کا لنک دے رکھا ہے مرتجہ میڈیکل اکیڈمی تو آپ اس چینل پر وزٹ کیجئے اور اناٹمی کے آپ کے ہر سوال کا جواب اس چینل پر مل جائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیمورل شیٹ کے بارے میں تو چلیے لے چلتے ہیں آپ کو کوپی پینسل کی طرف بائی ڈاکٹر غلام مرتجہ کے دوارہ لیا گیا یہ لیکچر چلیے شروع کرتے ہیں پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ فیمورل ٹرائنگل کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو در Steam کچھ شروع کر دیں تو اس پورا جاتے ہیں اس کے سب سے سب کیج��고 چیت وہ میں نے کچھ سکوٹر کے بعد سناچ لیکن اگر ڈداک کیوں باتے ہیں تو ہم نے اس کے اندرے ہوتا rebuilt میں، آپ لوگوں کے لئے os سوالے ہیں انفیوجن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ساتھ ساتھ میں ڈرگ کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اس میں ساتھ ساتھ ٹیک پانٹ کریں اور آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے یہ جو ہے انگوائنل کیا ہے کینال ہے ٹھیک ہے انگوائنل کینال کی یہ سٹکٹرز ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے فیمورل ٹرائنگل بنایا تھا تو فیمورل ٹرائنگل میں ایک شیط ہوتی ہے اس کی جو کورنگ کر رہی ہوتی ہے انگوائنل لدمیٹ کے ٹھیک ہے جو ٹرائنگل بنتا ہے اس کیلئے سپیشل شیط ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسے کہتا ہے فیمورل شیط ٹھیک ہے ہم ہمارا تاکہ ہوا اسے کیلئے ہوں وہ ہے فیمورل چیت اب اس میں دیکھتے ہی ہیں اس میں کون کون سے سٹکٹرز پاس ہوتی ہے اس کے بعد فیمورل شیط میں کون سے لگمنٹ ہوتی ہیں پسٹیریری Extinflammation لگمنٹ کون سے کون سے ہوتی ہے اور انگوائنل لگمنٹ اس میں کس سپیس سے بنے ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو میں نے بنائی ہے سب سے پہلے اس سٹرکٹرز کو ہم نام دیتے ہیں سب سے پہلے فیمورل کینال کا فیمورل کینال اب فیمورل کینال کی جو سٹرکٹرز ہے بہت ویر امپورٹنٹ ہے بہت ویر امپورٹنٹ ہے اس میں اسے ڈیفرنٹ ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں جو سٹرکٹرز کی مینشن کیا ہے کہ اس میں ہم سب سے پہلے فینس اس پارٹ سے نرو پاس کرے گی یا آرٹری پاس کرے گی یا وین پاس کرے گی تو اس کے یہ ڈیفرنٹ اس میں کنفیوزن آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے سٹرکٹرز بنائی ہے فیمورل کینال اب اس کی جو سٹرکٹرز اندر کی طرف جاتی ہے فیمورل شیط میں جو فیمورل ٹرائنگل میں اندر کی طرف جو اس کی سٹرکٹرز ہوتے ہیں تری پارٹس میں ڈیوائیڈز ہو جاتی ہے وہ تری پارٹس میں کون سی ڈیوائیڈز ہو جاتی ہے اور اس میں کون کون سی پارٹ جو ہوتے ہیں انکلیوڈز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ فرسٹ پارٹ پہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو یہ پارٹ کون سا ہوگا میڈیل پارٹ کون سا پارٹ ہوگا میڈیل پارٹ یہ کون سا پارٹ ہوگا انٹر میڈیئیٹ پارٹ اور یہ کون سا پارٹ ہوگا لیٹل پارٹ فیمورل شیط کی ہم لوگ جو سٹکچر جب ڈرا کی تو فیمورل کینال تری پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگی کون کون سے پارٹس میں فیمورل میڈیل پارٹ انٹرمیڈیٹ پارٹ اور لیٹرل پارٹ اب کیا ہوتا ہے اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو فیمورل وین ہوتی ہے وہ کون سے پارٹ سے پاس کرتی ہے سب سے پہلے جو انٹرمیڈیٹ والا پارٹ ہوگا ٹھیک ہے کون سا پارٹ ہوگا انٹرمیڈیٹ والا پارٹ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ نارمل جو سٹکٹرز ہوتی ہے اس کا نیمونکس جو ہوتا ہے وی اے این وین سب سے پہلے کیا ہوگی وین ہوگی اس کے بعد آلٹری ہوگی اور اس کے بعد نرو ہوگی لیکن یہ نرو نہیں ہے نرو پاس ہوتی ہے لیکن اس کی ڈیفرنٹ سٹکٹرز ہیں وہ ایفیمورل کینال سے پاس نہیں ہوتی وہ کیسے پاس ہوتی ہیں یہ جو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ جو میڈیل پارٹ ہے اس میں سے وین نہیں پاس کرے گی لیکن جو فیمورل کینال کا انٹرمیڈیٹ پارٹ ہوتا ہے یہ پارٹ جو ہے اس پارٹ سے ایک فیمورل جو ہوتی ہے وین پاس کرتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں فیمورل کون سا پارٹ ہوگا فیمورل وین ٹھیک ہے فیمورل وین فیمورل وین میڈیلی پارٹ پہ یہاں سے کراس نہیں کرے گی اور انٹرمیڈیٹ جو پارٹ ہوگا فیمورل کینال کا وہاں سے جناب کیا کرے گی فیمورل وین کراز کرے گی اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اسے وہ آتا ہے فیمورل کونسی ہوتی ہے فیمورل آرٹری جیسے وی اے این پہلے وین ہوگی پھر آرٹری ہوگی اور پھر نرب ہوگی لیکن جو نرب ہوتی ہے وہ فیمورل کینال سے پاس نہیں کرتی اب اس کی آگے کلاسیفکیشنز ہوتے ہیں وہ میں آگے آپ کو ڈسکس کروں گا جو فیمورل کی کینال کا جو پارٹ تھا لیڑل پارٹ تھا اب لیڑل پارٹ سے کونسی سٹرکٹرunuz پاس کرے گی اس کو دوسری پینسل سے درا کرتا ہوں جو لیڈل پارٹ ہوگا اسے جو سٹرکٹرز پاس کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فیمورل آرٹری فیمورل آرٹری کونسی سٹرکٹرز پاس کرتی ہے فیمورل آرٹری ہم لوگوں نے دو چیزیں ڈسکس کیاż بھی تھا کون کونسی ایک پاس کیا ایک دیکھا کہ فیمورل کینال ہوتی ہے یہ جو پارٹ تھا اس کو ہم نے دیکھا کیا ہوتی ہے فیمورل کینال اب فیمورل کینال کے ڈیفنٹ پارٹ دیکھیں کون کون سے پارٹ دیکھا ہم لوگوں نے میڈیل پارٹ دیکھا اس کے بعد انٹرمیڈیئٹ پارٹ دیکھا فیمورل کینال کا یہ پارٹ کون سے تھا انٹرمیڈیئٹ پارٹ تھا اس کے بعد جو لاسٹ پارٹ تھا اسے ہم کہتے ہیں لیٹرل پارٹ اب لیٹرل پارٹ سے femoral artery cross کرے گی اور جو intermediate part ہوگا وہ وہاں سے کیا کرے گی femoral vein pass کرے گی اور جو femoral nerve ہوگی وہ femoral canal سے pass نہیں کرے گی وہ کہاں سے pass کرے گی وہ laterly side's پے جو femoral artery کے femoral canal کے outside outside the femoral part femoral canal کے جو outside کا part ہوگا وہ یہاں سے pass کرے گی ٹھیک ہے وہ کون سے part ہوگا یہاں سے pass کرے گی تو اسی ہم کہتے ہیں فیمورل نرو یہاں سے جو اسٹرکٹرز بنے گی تو اسے ہم کہتے ہیں کونسی اسٹرکٹرز پاس کرے گی فیمورل نرو کی فیمورل فیمورل نرو اب یہ ایم سی کیوز بہت کنیفیوجن والے آتے ہیں تو تب لوگ جو ہیں ہم لوگ سال نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں بیسک چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں کہاں سے اسٹرکٹرز جو ہوتی ہے پاس کر رہی ہوتی ہے یہ اناٹمی صرف پڑھنے کے لئے نہیں ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو صرف آپ اناٹمی میں کام کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو سٹرکٹرز کا پتہ چل سکتا ہے لیکن جو سرجری ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو اناٹمی آتی ہے تو آپ کے لئے سرجری بہت ویری سیمپل ہے بہت ویری کامن ہے آپ کے لئے بہت ایزی ہے سرجری آپ لوگوں کو سرجری میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لکیشن آرگن کی لکیشن دیکھتے ہیں آپ لوگیشن پہ اٹیک کرتے ہیں کونسی ڈیزی اس پہ افیکٹ کر رہی ہے تو جس کو اناٹمی آتی ہے اس کے لئے جو سرجری ہے بہت بہت ایزی ہے تو اس تمام سبجیکٹ کی میڈیکل کے ایزی ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ اس پہ سٹرگل کریں گے اس پہ میں نا ہارڈ ورک کریں گے تو کوئی سبجیکٹ بھی ایسا نہیں ہے اور کوئی ایسا دنیا میں کام بھی نہیں ہے جو آپ نہیں کر پاتے تو میں امید کروں گا آپ لوگوں کو بہت یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے سٹکچرز پاس ہوتی ہے ایک یہ تو ہم لوگوں نے سٹکچرز پاس کی ہے دیکھئے فیمورل آرٹری اب فیمورل آرٹری سے ایک سٹکچرز یہاں سے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس آرٹری کا میں آپ کو نام بتاتا ہوں آگے اب یہاں سے فیمورل آرٹری کے ساتھ آؤٹ سائیڈ دی فیمورل کینال وہاں سے کراس ہوتی ہے اور انٹر جو لیٹل سائیڈ ہوتا ہے فیمورل آرٹری کے ساتھ اندر کی سائیڈ یہ کس کی فیمورل کینال میں ٹرن کر دی ہے اس طرح اس کی جو سٹکچرز ہوتی ہے ٹرن کر دیا یہ سٹکچرز کو ہمیں کیا کہتے ہیں اس سٹکچرز کو ہم کہتے ہیں فیمورل 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 برانچ آف کون سی ہوگی فیمورل برانچ آف جنیٹو فیمورل نرو جنیٹو فیمورل نرو ٹھیک ہے تو یہ جو ہوگی جنیٹو فیمورل نرو جو ہوگی جب ہم ابڈومن کو ڈسکس کریں گے تو میں تب جو ہے اب اس کی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن کروں گا کہ جو جنیٹو فیمورل نرو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کون سی پارٹ سے انکلیوڈ ہوتی ہے اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہر نیاں ہوتا ہے ہیزل بیک سٹکٹر جب ڈسکس کریں گے ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹھیک ہے جو اس کے لیے بھی ایک لیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ٹیک پارٹ کرتا ہے اس کے لیے جب سرجری کرتے ہیں تو تب اس کی جو لوکیشنز ہیں آپ لوگوں کو اپیر ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے جو فیمورل کینال ہوتی ہے یہ کہاں ہوتی ہے انسائیڈ دی فیمورل یہ جو فیمورل کینال بنتی ہے اٹس سائٹ دی اس میں کیا ہوتے ہیں لیم ف نوڈز ہوتے ہیں تھکے یہ کہاں سے اوریجینیٹس ہوتی ہے اس میں جو سٹکٹرز کو کہتے ہیں کلوسٹ کلو سیکویٹ سٹکٹرز تھکے اس کا نام اس کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ فیمورل شیت یہ تو تھی فیمورل شیت کی نارمل سٹکٹرز تھی اب میں اس کی ایک پارٹ کو لیتا ہوں اور اس میں ایک لیگامنٹ کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے نارمل سٹرکٹر لی تھی اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اس کی اگر کمپلی سٹرکٹر دیکھے ہم باڈی کو کٹ اف کرے تو اس میں جو آپ کی فیمورل شیت ہوگی اس کی سٹرکٹر آپ کو کیسے نظر آئے گی اب ہم اس کی فیمورل شیت کی نیت سٹرکٹر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تھا فیمورل شیت کے بارے میں اس میں کون کون سی نرز ہے اور کون کینال سے کون سی سٹرکٹر جو ہے پاس ہو رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو فیمورل شیت کا جو لیٹل پارٹ ہوتا ہے کون کون سی لیگمیٹ بناتا ہے میڈیل پارٹ ہوتا ہے کون کون سی جو سٹرکٹر ہوتی ہیں اس میں ٹیک پارٹ کر کے اس کی جو سٹرکٹر بناتی ہیں اس میں ٹیک پارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا پسٹیریر پارٹ ہوتا ہے اس کا فیمورل شیت کا پسٹیریر پارٹ اس میں کون کون سی جو لیگامنٹ ہوتا ہے اس میں take part کرتا ہے ٹھیک ہے اس طرح structure بنتی ہے اس طرح structure بنتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا posterior part ہوتا ہے وہ کون سے structures ہوتی ہے یہ جو ہے یہ part جو ہوتا ہے interior side پہ اس کے لئے ایک special لیگامنٹ ہوتا ہے تو اس لیگامنٹ کا نام ہوتا ہے interior inguinal ligament یا inguinal ligament جو ہوتا ہے اس کی structure بناتا ہے interior sides پہ inguinal inguinal ligament کون سا لیگامنٹ ہوگا inguinal ligament اس کے بعد یہ تھا interior side پہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو posterior side پہ کون کون سا ligament ہوتا ہے جو اس کی posterior side بناتا ہے وہ کون سا part ہوتا ہے وہ کون سا لیگامنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیکٹینیل لیگامنٹ پیکٹینیل لیگامنٹ پیکٹینیل لیگامنٹ پیکٹینیل لیگامنٹ کون سا ہوگا پیکٹینیل لیگامنٹ یہ تھا interior part بنا رہا تھا کس کا femoral sheet کا interior ligament بنا رہا تھا اس وقت ہمیں inguinal ligament کہتے ہیں اس کا جو posterior part بنا رہا تھا اسے ہم کہتے ہیں پیکٹینیل لیگامنٹ ٹھیک ہے پیکٹینیل لیگامنٹ لیکن جب اس کا جو little part ہوتا ہے femoral sheet کا جو immediately جو part ہوتا ہے وہ لیگامنٹ بناتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لیکونار لیگامنٹ یہاں جو لیگامنٹ ہوگا اس structures یہ جو structures ہے اسے ہم کہتے ہیں لیکونار لیگامنٹ لیکونار لیگامنٹ یہ جو structures بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں لیکونار لیگامنٹ لیکن درمیان میں درمیان میں وہ جو structures ہے جیسے ہم already ہم یہ لوگ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے درمیان femoral sheet بنتی ہیں اس طرح کی ایک femoral sheet بنتی ہے ٹھیک ہے ٹرائینگل بنتا ہے یہ تب posterior part بن گیا inguinal ligament بن گیا انٹیئر پارٹ بناتا ہے اس کے بعد جو میڈیلی سائٹ بناتا ہے وہ کونسا لیگامنٹ ہوتا ہے لیکونار لیگامنٹ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس کا لیٹل پارٹ بناتا ہے جو لیٹل پارٹ بناتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لیٹرلی سائٹ پہ ایک لیگامنٹ لیٹرلی سائٹ پہ لیگامنٹ لیٹرلی سائٹ پہ لیگامنٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے جو posterior compartment of muscles ہوتے ہیں وہ لیگامنٹ میں کچھ muscles اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اس میں posterior sides پہ کوئی muscle بھی نہیں ہوتا اب ہم بات کرتے ہیں کہ popliteal fossa کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو structures ہیں ہماری lower limbs کی ہیں اب ہم اس میں اس میں include کر دیتے ہیں کہ popliteal fossa کے ویڈیو پوپٹیلی کی جو structures ہوتے ہیں normally آپ کو اس طرح کے structures نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے different parts سے اس کو ہم لوگ divide کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے parts جو ہوتے ہیں اس میں include ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا superior parts پہ کون کون سی muscles include ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا inferior part laterally ہے medially ہے اس کا inferior laterally medially اور اس کا superior laterally medially ہے اس میں کون کونسی muscle جو ہتے ہیں include ہوتے ہیں اس میں کون کون سی nerve جو ہوتی ہے paas کر رہی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو ہم superiorly divide کرتے ہیں اب superior کیا ہوگا کہ یہ جو ہے laterally side ہے اور یہ کونسی ہے medially side ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو next posterior sides پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو structures ہے آپ کی کیونکہ ہم interior sides پہ تو proper skinaved force کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو posterior side پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹی اے سیڈز پر کی بجائے پوستی اے سیڈز سے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے نقل ہوتے ہیں اس میں کون کون سی جو مسلز ہوتے ہیں اب ہم اس کے بارے میں discuss کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لیکے سپیریو لیٹری سپیریو لیٹری سپیریو لیٹری اور اس کے بعد انفیریو لیٹری انفیریو لیٹری یہ تھا سپیریو لیٹرلی اور اس کے بعد تھا انفیریو لیٹرلی ٹھیک ہے یہ آپ کے باڈی سے اوے فرام یور میڈ پوائنٹ ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوگا سپیریو میڈیلی سپیریو میڈیلی اور جو لورز ہوگا اسے ہم کہتے ہیں انفیریو میڈیلی سپیریو میڈیلی اور انفیریو میڈیلی ٹھیک ہے اب اس میں کون کون سی مسلز آتے ہیں اب ہم اس کے بارے میں ڈیسکس کرتے ہیں اس میں کنٹینٹس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی نرز ہوتی ہے کون کون سی آٹری ہوتی ہے اسے کراس ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے اب جو سپیریو لیٹرل پارٹ ہوگا اس میں بائیسیپس فیمورس مسل پارٹ ٹیک پارٹ کرے گا بائیسیپس فیمورس مورس مسل ہوگا یہ تھا سپیریور لیٹرلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ انفیریور لیٹرلی کون کون سی مسلز ہوتے ہیں جو اس میں ٹیک پارٹ کرتے ہیں وہ کون کون سی مسلز ہوتے ہیں ایک مسلز ہوتا ہے گیسٹرونیمس اب گیسٹرونیمس کے ہیڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لیٹرلی اور ایک ہوتا ہے میڈیلی لیکن جو اس کا گیسٹرونیمس کا لیٹرلی ہیڈ ہوگا اس کے ساتھ اٹیج ہوگا ٹھیک ہے اسے ہم کہیں گے لیٹرل ہیڈ آف گیسٹرونیمیس مسل لیٹرل ہیڈ آف گیسٹرونیمیس مسل اس کے بعد جو سیکنڈ مسل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پلنٹاریس مسل ٹھیک ہے پلنٹاریس مسل یہ مسل تھے it means کہ لیٹرلی سائٹ پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیل سائٹ پہ کون کون سے مسل ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈیسکس کرتے ہیں جیسا کہ ہم لوگوں نے ڈیسکس کیا تھا کہ جو انفیریر لیٹرل ہی مسل ہوں گے اس کا لیٹرل ہیڈ جو ہوتا ہے میں نے دو بتایا تھے ہیڈ کے گیسٹرونیمس مسل کے ٹو ہیڈز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا تھا لیٹرل ہیڈ آف گیسٹرونیمس مسل تھا اس کے بعد پلنٹاریس مسل تھا لیکن جو انفیریر میڈیل ہی ہے اس میں ایک مسل کام کرتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے میڈیل ہیڈ آف گیسٹرونیمس میڈیل ہیڈ آف ہیڈ آف گیسٹرونیمس مسل ٹھیک ہے اس کے بعد اب جو سپیریر میڈیلی پارٹ ہوتا ہے اس میں کون کون سے مسل ہوتے ہیں اس میں کون سے ایک مسل ہوتا ہے سیمی ٹینڈینوسس مسل اور اس کے بعد سیمی میمبرینوس مسل جو سیمی ٹینڈینوسس مسل ہوتا ہے وہ سیمی ممبرینس کے اوپر کی طرف ہوتا ہے اس کی اپر لیئرز ہوتی ہے وہ اس میں کون کون سے مسئلز انکلیوڈز ہوتے ہیں جب سے صرف پپلیٹیل فوسوں میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے مسائلز کی لوکیشنز بتانی ہے اور اس کے بعد اس میں لوکیشنز کہا ہوتی ہے اس کے بعد میں کون کون سے کنٹنٹس ہوتے ہیں صرف جسٹ اس کے بارے میں فوکس کرنا ہے کون کون سے مسniejsze ہوتے ہیں سب سے پہلے جو مسئلز ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سیمی ٹینڈینیس مسل سیمی ٹینڈینیس مسل اور جو سیکنڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیمی میمبرینس مسل سیمی ٹینڈینیس مسل اور جو سیکنڈ ہوتا ہے ایڈ دی اینڈ مسل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیمی ٹینڈینیس مسل اور سیمی میمبرینس مسل اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی جو سٹکٹرز ہوتی ہیں وہ انکلیوڈز ہوتی ہیں وہ پاس کرتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم لکھتے ہیں کنٹینٹس کنٹینٹس اب کنٹینٹس میں ہم لوگ کیا لکھیں گے ہم لکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی جو سٹکٹرز ہوتی ہیں پاس کرتی ہیں سب سے پہلے لکھتے ہیں پوپلیٹیل آرٹری پوپلیٹیل آرٹری اس کے بعد پوپلیٹیل وین ٹھیک ہے پوپلیٹیل آرٹری پوپلیٹیل وین ٹی بیل نرو ٹی بیل نرو ٹی بیل نرو اور جو لاسٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کامن پیرونیل نرو یا فیبولار نرو کامن پیرونیل نرو تو یہ سٹرکٹرز تھی کہ پوپلیٹیل فوسر میں اس میں کون کون سے مسجد ہوتے ہیں کون کون سے اسٹرکٹرز جو ہوتی ہیں پوپلیٹیل فوسر سے پاس کرتی ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند دائی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے Thank you for watching this ویڈیو